ہر وہ خاتون جو پولیٹیکل اپنا اپینیم دینا چاہتی ہے پنجاب کے اندر وہ سر پولیس گردی کا شکار ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد سر جب پترین مظالم کر دیے جاتے ہیں تو بجائے اس کے کہ کوئی ان کے خلاف مقدمہ یا کوئی ان کی جرائم کے اوپر جو ہے کوئی ان کا اتصاب ہو سر کیا کیا جاتا ہے کہ ان کو ڈیموٹ کرنے کے بجائے پروموٹ کر دیا جاتا ہے پالشیوں نے مالشیوں کو بھی نہیں چھوڑا اس کو جا کے سر جو ہے اس میں ڈال دیا جو کہتا ہے کہ میرا جینا مرنا پاکستان کے اندر ہے جس کے جیل کے اندر پلیٹلٹس نہیں گرے کمر میں درد نہیں ہوئی اس نے سر ڈیٹھ سو روپے کے سٹیمپ پیپر کے اوپر نہیں لکھے دیا کہ مجھے بیماری کا بہانہ بنا کے لندن جانا ہے سر ایک سیکنٹ سر اس کو بھی نہیں چھوڑا لیکن ہمیں اچانک سے پتا چلتا ہے کہ پنجاب کا ایک نگران وزیراعالہ آ گیا ہے جب وہ نگران وزیراعالہ آتا ہے تو اچانک سے پنجاب پورا جو صوبہ ہے تیرہ کروڑ کا پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ وہ پولیس سٹیٹ کے اندر جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے اور اس کا کام ہے کہ اس نے نگران وزیراعالہ ہو کے پاکستان کے اندر یا سر پنجاب کے اندر اس نے الیکشن کروانے لیکن وہ الیکشن کے علاوہ ہر وہ کام کرتا ہے جو اس کو نہیں کرنا چاہیے پہلا کام وہ یہ کرتا ہے کہ سر وہ ظلم جبر کے پہاڑ پنجاب کے لوگوں کے اوپر توڑ دیتا ہے پنجاب کے اندر ابڈکشن سٹارڈ ہو جاتی ہے پنجاب کے اندر چادر اور چار دیواری کو پامال کیا جاتا ہے اور سب سے بڑی باثر پنجاب کے سب سے بڑے صوبے میں خواتین پولیٹیکل پریزنرز بن جاتی ہیں ان کے خلاف ان کے خلاف صرف پنجاب پولیس اسی کی اما کے اوپر وہاں پہ لاتی چارج کرتی ہے تیر گیس استعمال کرتی ہے ووٹر کینن استعمال کرتی ہے اور سر ایک ینگ سٹر طیبہ راجہ جسر وہ پولیس کے آگے تجاج کرتی ہے کہ شاید کوئی شرم آ جائے اپنا دوپٹہ اٹھا کے پھینکتی ہے سر پشتون ہو ہمارے آج جب بیٹیاں آتی ہیں نا تو اس کو کہتے ہیں کہ تمہارے یہ تو قتل بھی ہم ماف کر دیتے ہیں ووٹ کیا چیزیں اتنی عزت دی جاتی ہے سر جب وہ آتی ہے اپنا دوپٹہ پھینکتی ہے تو بجائے اس کے آن کیمرہ بجائے اس کے کہ اس کے سر کو پر دوپٹہ رکھ دیا جاتا ہے کہ ایک بچی پریشان ہے اس وقت تیئر گیسنگ کا وہ ہے شیلنگ اس کو پر ہو رہی ہے سر اس کے بجائے وہ پولیس آفیسر آتا ہے بالوں سے پکڑ کر گسیٹا ہے اور مردوں کے پورے کے پورے دستہ کے اندر اس کو لے جاتا ہے پھر آپ ڈاکٹر یاسمین راشد کو دیکھ لیں آپ سنم جاوید کو دیکھ لیں ہر وہ خاتون جو پولیٹیکل اپنا اپینین دینا چاہتی ہے پنجاب کے اندر وہ سر پولیس گردی کا شکار ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد سر جب پترین مظالم کر دیے جاتے ہیں تو بجائے اس کے کہ کوئی ان کے خلاص مقدمہ یا کوئی ان کی جرائم کے اوپر جو ہے کوئی ان کا اتصاب ہو سر کیا کیا جاتا ہے کہ ان کو بیموٹ کرنے کے بجائے پروموٹ کر دیا جاتا ہے اور پروموٹ کرنے کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے کہ سر ان کو پاکستان کا انٹیئر منسٹر بنا دیا جاتا ہے کوئی اپنے صف میں بتائے کہ وہ کس پولیٹیکل پارٹی کہہ کہ وہ انٹیئر منسٹر بھی بن گیا وہ سینیٹر بھی بن گیا وہ پی سی بی کا چیئرمن بھی بن گیا سر اس کو جو ہے وہ ریووٹ کیا گیا کہ پنجاب کے اندر آپ جتنے مظالم کرتے ہیں پورے پاکستان کے اوپر جو ہے اب آپ کو اختیارات حاصلیں اور اتنے اختیارات حاصلیں کہ آپ پہ وزیراعظم آ سکتے ہیں دن میں تین دفعہ آتے ہیں لیکن انٹیئر منسٹر یہاں پہ آنے کی زیمت نہیں کرتا کہ اس کے کٹ موشن ہے کہ کہیں اس کو جواب دینا پڑے کیونکہ سر وہ اپنا آپ کو جواب دے سمجھتا ہی نہیں ہے اب سر جب میرا الیکشن ہو رہا تھا سر یہ سننے والی بات ہے سر جب میرا الیکشن ہو رہا تھا تو میرے کارڈینیٹر جو کہ سر پاکستان تحریک انصاف کے بہت اچھے ور کرے سر ان کو تین دفعہ ڈالے والوں نے اٹھایا اس کو کمپین کی دوران جو ہے وہ پولیس نے پولیس نے اٹھا لیا سر جب اس کو پولیس نے اٹھا لیا تو وہ سر رات کو حوالات میں بیٹھا ہوا تھا تو سر ایک شخص سائٹ پہ اس کے پاس کچھ سامان تھا حوالات کے اندر رو رہا تھا اور سر سرائیکی میں بول رہا تھا اساتے رول گئے اساتے برباد تھی گئے سر اس نے پوچھا کہ تم کیوں یہاں پہ حوالات میں ہو تو سر وہ کہتا ہے کہ مرات کو پھر رہا تھا پولیس نے مجھے کہا صاحب نے کہا سرچو صاحب نے کہ سر مالش کروانی ہے اس کو لڑکے کو پکڑ کے لاو سر پیسے دیں گے سر اس نے جب اس کے مالش کی جب وہ پیسے مانگنا شروع ہو گئے کہ تیری جرت تم اس سے پیسے مانگتے ہو اس کو کہا سر تم اس کو نو مائی میں ڈال دو سر اس کو بھی مالشیوں نے پالشیوں نے مالشیوں کو بھی نہیں چھوڑا اس کو جا کے سر جو ہے اس میں ڈال دیا نو مائی کے اندر سر دوسرا اس شخص کا میں آپ کو کارنامہ دیتی ہوں کیونکہ سر کٹ موشن جو ہے وہ انٹیئرم ہے نہیں سر پہ سر ای سی ایل سر پلیس ٹائم دے ای سی ایل سر ای سی ایل میں جج کے ریمارک سے سر کوئی گینگ ریپ کرنے والے کا کوئی گینگ ریپ کرنے والے کا کوئی بسنس ٹائکون کا جو کرپشن کرتا ہے یا سر وہ جس نے دشتگردوں کا سرغن آؤ کسی شخص کا سر ای سی ایل پہ نام نہیں آتا ای سی ایل پہ اگر نام ہے تو سر ہمارے ہیں تھوک کے حساب سے نام ڈالو میں ہر شخص کو ای سی ایل پہ ڈال دیا اور سر اس شخص کو بھی ڈال دیا سر اس شخص کو بھی انہوں نے ای سی ایل پہ ڈال دیا جو کہتا ہے absolutely not کہہ کے کہ میرا جینا مرنا پاکستان کے اندر ہے جس کے جیل کے اندر پلیٹ لٹس نہیں گرے کمر میں درد نہیں ہوئی اس نے سر ڈیٹھ سو روپے کے سٹیمپ پیپر کے اوپر نہیں لکھے دیا کہ مجھے بیماری کا بہانہ بنا کے لندن جانا ہے سر ایک سیکنڈ سر اس کو بھی نہیں چھوڑا سر دوسرا اس کے بعد سر اس کی تیسرا کارنامہ میں آپ کو بتاتی ہوں سر اس کا ہے جو ہمارے خلاف جو ہے ایف آئی آر دی جاتی ہے سر ایف آئی آر کیا ہے آپ سر پورا پی پی سی اس کے اندر جھنڈا اٹھانے پر پاکستان تیریک انصاف کے پاکستان تیریک انصاف کا جلسہ کرنے پر پاکستان تیریک انصاف کی ریلی کرنے پر سر ذرا وہ دیکھیں دفعہ دیکھیں پہلا ہے جی جھنڈا اٹھانے پر دشتگرد سر دوسرا ہے انٹی سٹیٹ تیسرا ہے غدار چوتا ہے کہ سر شر پسند سر جب دل نہیں بھارات کیونکہ اٹھائیس دفعات پوری پی پی سی کے ڈالنے تھی آپ یقین کریں سر شرم آتی ہے گائے چوری کا پرچہ میرے اوپر ڈالا کہ میں نے کار کی ڈگی میں کچھے کے علاقے میں گئی پکے کے ڈاکٹروں کو تو نہیں پکڑ سکتے ہیں میں کچھے کے علاقے میں گئی طالبی سے اے نہیں سر کار کی ڈگی میں کٹ موشن پہ تین منٹ ہے سر تین منٹ سر کار کی ڈگی میں گائے ڈالی اور سر میں نے چوری کر لی آپ پھر نام کار دیں دوسرے آپ نے بیس لکھے ہوئے کٹ موشن پہ ان کے اب تین کے نام کار دیں سر تین منٹ سر تین منٹ کی تو مانگے ہیں میں نے آپ کو ڈسٹرپ نہیں کیا پلیز تو سر یعنی کہ جو دفعات تھی سر جھنڈا اٹھانے پر پاکستان تیرک انصاف کی ریلے نکالے پر عمران خان کا نعرہ لگانے کو پر دشتگردی کی اف آئی آر کے بعد اتنی دفعات ہوگی کہ سر گائے چوری بھی ڈال دی سٹریٹ لائٹ پر چاہ دیا اور ایٹی ایم مشین توڑ کے سر اس سے پیسے نکالنے کی بلابہ سر گزرہ والا کے اندر تین سو دو بھی ڈال دیا شہرام خان صاحب ایڈم کا مائک کھولیں زرداج گل صاحب میرے ایک سجیشن ہے کہ آپ انٹیرر منسٹری کا نام بدل کے کٹ موشن میں سر ٹیرر منسٹری کر دیں کیونکہ سر یہ خوف و حراس پہلاتے ہیں یہ پاکستانی لوگوں کو شر پسند سمجھ کے سر ان کو جیلے میں ڈالتے ہیں پاکستان دشتگر تو کھلے آم پھر رہے ہیں شکریہ